اسلام علیکم دوستو میں جوب انفرمیشن چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میں آج ان لوگوں کے لئے بہت بڑی خوشکبری لے کر آیا ہوں جن لوگوں کو ملازمت کی تلاش ہے پاکستان رینجر سندھ میں بہت ساری اسامیاں آئی ہوئی ہیں اگر آپ اس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کی تمام انفرمیشن ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس میں ساب انسپیکٹر جنرل لوٹی اور حوالدار اور جنرل سپائی کی بہت ساری اسامیاں آئی ہوئی ہیں اس کی تمام انفرمیشن میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں اور آپ اس پر اپلائی کر کے اپنی جوب حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے کرام بروسر میں کرام بروسر میں جا کے آپ نے سارچ کرنا ہے byjobpk.com 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 جیسے آپ سارچ کریں گے تو یہ ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی جیسے آپ نے نیچے جانا ہے نیچے جا کے آپ نے کلک کرنا ہے ساب انسپیکٹر جوب پاکستان رینجر سیند جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو اس کی تمام انفرمیشن اوپن ہو کے ابھی آ جائے گی یہ دیکھو یہ اس عوضہ پہ اسامیاں آئی ہوئی ہیں ساب انسپیکٹر جنرل لوٹی سپائی خطیب اور حوالدار سپائی کلرک سپائی کوک سپائی جنرل لوٹی یہ ان عوضوں پہ جو ہیں پاکستان رینجر کی اسامیاں آئی ہوئی ہیں ان میں سے آپ جس کے کالیفیکیشن کے مطابق ریکارمنٹ کے مطابق پورا اتریں تو آپ اس عوضے پہ اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ جو اس کی اشتیار انونسمنٹ ہوا ہے وہ دو اگسٹ کو ہوا ہے اور اس کے اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تیس آٹھ دو ایزر اکیس ہے اور اس کے لئے جو تعلیم کی ریکارمنٹ رکھی گئی ہے وہ ساب انسپیکٹر کے لئے جنرل لوٹی کے لئے جو ہے ایف ایف ایسی ہے جبکہ خطیب اس کے لئے جو ہے وہ میٹریک کی کالیفیکیشن رکھی گیا ہے جبکہ حوالدار نیب جنرل لوٹی میل فی میل کے لئے جو ریکارمنٹ رکھی گیا ہے وہ میٹریک رکھی گیا ہے جبکہ سپائی کلر کے لئے جو کالیفیکیشن کی ریکارمنٹ رکھی گیا ہے وہ ایف ایف ایسی رکھی گیا ہے سپائی جنرل لوٹی سپائی کوک سپائی میس ویٹر سپائی ملشت اس کے لئے جو ریکوئرمنٹ رکھی گیا ہے وہ میڈل رکھی گیا ہے جبکہ اس میں جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ قادر چھاتی والے کو ترجیح جاتے ہیں پاکستان رینجر میں جس کی قادر چھاتی ہائٹ وغیرہ زیادی ہوتی ہے وہ اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اس کی سیلیکشن کے زیادہ چانس ہوتے ہیں نون کمپیٹنس انوارلڈ اس کے لئے جو ہے اس کے لئے بھی میڈل کی ریکوئرمنٹ ہے جبکہ اس پہ اپلائی کرنے کے جو گروپ انہوں نے سیکشن بنائی ہوئے ہیں یعنی کے فار ایکزمپل بھی پنجاب کی کونسیڈیٹ کو ہوگی سندھ کی کونسیڈیٹ کی ہوگی وہ اس کا یہ طریقہ کارہ بھی آپ کو بتاتا ہوں پنجاب آئی سیٹی یا اسلام آباد اس کی جو گروپ ہے وہ پہلا گروپ بنایا گیا ہے اس کی سیلیکشن جو ہوگی وہ تیس آٹھ دو آلر اکیس کو ہوگی جبکہ سندھ اربن ڈومی سیل جو ہیں ان کی جو سیلیکشن ہونی ہے وہ ہے چوبیس آٹھ دو آلر اکیس کو ہونی ہے ایکسٹر ڈے فار پنجاب اور سندھ اربن ڈومی سیل رکھنے والوں کے لئے وہ اس کی جو ڈیٹ سیلیکشن کی گئی ہے وہ پچیس آگاست دو آلر اکیس کی گئی ہے یعنی کہ پچیس آٹھ دو آلر اکیس فیزیکل ٹیسٹ جو ان کا ہوگا وہ ہوگا چھبیس آٹھ دو آلر اکیس کو ہوگا جبکہ اس کا جو ریٹرن ٹیسٹ ہے وہ ستائیس آٹھ دو آلر اکیس کو ہوگا گروپ ٹو گروپ ٹو میں یہ سندھ رولر یہ علاقہ سیلیکشن کیا گیا ہے کے پی کے گیا گیا ہے بلوچستان گلگت بلتستان کیا گیا ہے جبکہ سندھ کی جو ہوگی رولر کی وہ اٹھائیس آٹھ دو آلر اکیس کو ہوگی کے پی کے فارٹا کی جو ہوگی وہ تیس آٹھ دو آلر اکیس کو ہوگی بلوچستان گلگت بلتستان اینڈ اے جے کے اس کی جو سلیکشن ہنی ہے وہ اکتی سوال دوہزر اکیس کو ہنی ہے ایکسررปہ دی با sind oldboy مناجمائنٹ ایریا جو ہونا ہے وہ ایک نو دوہزر اکیس کو ہونا ہے فیجیکل تیسٹ جو اس کا ہوگا وہ دو نو دوہزر اکیس کو ہوگا لٹن تیسٹ جو اس کا ہوگا وہ تین نو دوہزر اکیس کو ہوگا فیمیل فار آل پروینس اس کا جو ہونے ہیں وہ چار نو دوہزر اکیس کو ہونا ہے ریٹرن ٹیسٹ فیزیکل ٹیسٹ فار آل فی میل ان کی جو پراسس چلنا ہے وہ چھے نو دوہدر اکیس کو چلنا ہے پیپر چیکنگ ڈیزیلٹ میریٹ لیٹسٹ کال لیٹر یہ جو تمام پراسس ہوں گے یہ سات نو سات انیس ستمبر دوہدر اکیس کو ہوں گے جس کو بھی کال آنی ہوگی لیٹر کی پیپر چیکنگ کے بارے میں جو بھی ان کے مسئلے مسئلے ان کے ایس او پی کے مطابق جو بھی ریکوئرمنٹ ہوگی وہ سات انیس ستمبر دوہدر اکیس کو ہوگی جبکہ میڈیکل ٹیسٹ فار سیلیکٹیڈ کہنی جائے جو امیدوار سیلیکٹیڈ ہو جائیں گے ان کا جو میڈیکل ہوگا وہ بیس ستمبر دوہدر بیس ستمبر سے لے کے ایک دس دوہدر اکیس تک ہوگا اوورال فار ٹریننگ جبکہ اس کا ٹریننگ کا جو پیرڈ شروع ہونے والے ہیں وہ ہوگا دو سے تین اکتوبہ دوہدر اکیس تک اس کا جو ٹریننگ کا پیرڈ ہے وہ شروع ہو جائے گا سٹارٹ آف ٹریننگ جبکہ ٹریننگ جو سٹارٹ ہو جائے گی وہ چار دس دوہدر اکیس کو جو کینڈیڈیڈ سیلیکٹ ہوں گے ان کی ٹریننگ چار دس دوہدر اکیس کو شروع ہو جائے گی جبکہ اس کا جو پیرڈ ہوگا ٹریننگ کا وہ چھ ماہ ہوتا ہے تقریبا اس کے چھ ماہ کی ٹریننگ کے بعد پاس آٹ ہونے کے بعد مختلف جگہوں پہ ڈیوٹی پہ بھیج دیا جاتا ہے جبکہ اس کے لئے جو ڈاکومیٹس کی ریکوئرمنٹس ہے وہ یہ ہے اگر آپ کسی اور محکمے میں یعنی کہ اپلینٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آپ کو آئین ایسی لینی ہوگی آپ کی سی وی ہونی چاہیے این اسی کی قابیہ ہونی چاہیے آل ایکسپیرینس سارٹیفکیٹ ہونے چاہیے آل اکیڈمی کے سارٹیفکیٹ ہونے چاہیے ڈومیسل ہونے چاہیے اور چھال اٹیس فوٹوگرافک ہونے چاہیے آل اٹیس جو آپ کے ڈاکومیٹس ہیں اٹسٹیڈ ہونے چاہیے گریٹس طرح کے افیسرز ہیں گورنمنٹ کے سرکاری افیسرز ہیں اس کے بعد جو اوپن میرٹ کوٹا ہے یہ ہے یہ اس کی تقریب آپ خود ریٹ کر سکتے ہیں کہ کون سے صوبے کا کتنا کوٹا ہے پنجاب کا پچاس فیصد ہے اوپن میرٹ سات اشیرے پانچ فیصد ہے پنجاب کا کوٹا پچاس فیصد ہے سندھ کا گیارہ شیرے چار فیصد ہے سندھ اربن کا سات اشیرے چھ فیصد ہے کی پی کے گیارہ شیرے پانچ سندھ اید ہے بلوچستان کا چھ فیصد ہے فارٹہ کا تین فیصد ہے گلکت بلوچستان کا ایک فیصد ہے ایج ایک کا دو فیصد ہے ٹوٹل یعنی کہ سو فیصد یہ کوٹا اسرائنٹ کی ترتیب ہوگی فیزیکل الیجیبلٹی جو ہونی ہے وہ میل کے لیے میل کے لیے پانچ فوٹ چھ ہائٹ ہونی چاہیے چاست ان کا تیتیس ہونا چاہیے ان کا ویٹ جو ہے وہ پچپن کلو ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو بیم یعنی کہ وہ بیم بھی لگاستا ہو ایج کی جو ریکوئرمنٹ ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال ہونی چاہیے جبکہ جو فیمیل کی ہے ہائٹ وہ پانچ فوٹ تین انچ ہے ایج ان کی ریکوئرمنٹ جو ہے وہ اٹھارہ سے پچیس سال کی فیمیل ہونی چاہیے ان کے لیے میٹرکس ریٹس فار فیمیل ہونا چاہیے یعنی کہ وہ ان میرڈ ہونی چاہیے جو اس پہ اپلائی کرنا چاہتی ہے فیمیل یعنی کہ ٹریننگ دران وہ شادی نہیں کر سکتی ان کو ٹریننگ کے بعد ہی شادی کرنا چاہیے ہوگی جو فیمیل اپلائی کرنے گی جبکہ اس کے لیے جو ایج کی ریکوئرمنٹ ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال جو ہے وہ میل کے لیے ہے اٹھارہ سے پچیس سال جو ہے وہ فیمیل کے ہے سیلیکشن میتھڈ جو ہے ان کا وہ یہ ہے ان کے لیے دو سو روپے کا ریجیشن چلاند ہوگا ان کے لیے انٹیل میڈیکل ٹیسٹ جو ہوں گے اس کے کوئی فیس نہیں ہوگی فیزیکل ٹیسٹ جو ہوں گا وہ ان کے پراسس کے مطابق ہوں گے جو جو ان کی ترتیب لیکھئی ہوئے اس کو آپ نے گوھر سے پڑھ لینا ہے اور جو ان کی سیلری ہوگی ان عہدوں پہ وہ میں ابھی آپ کو اس کی ترتیب بتاتا ہوں جو سابنسپیکٹر جنرل ڈوٹی ہے اس کا گریڈ جو ہوگا بی پی ایس تیرہ ہوگا اور اس کی جو پے ہوگی وہ سنتالیس سزار آٹھ سو پچاس ہوگی جبکہ جو خطیب ہے اس کا جو گریڈ ہوگا بی پی ایس گیارہ ہوگا جبکہ اس کی جو سیلری ہوگی اٹھتیس سزار تیس سو ستر ہوگی حوالدار جنرل ڈوٹی والا جو ہوگا اس کا گریڈ ہوگا وہ آٹھ ہوگا جبکہ اس کی تنخواہ جو ہوگی وہ اکتیس سزار ایک سو پچاسٹر ہوگی سپائی کلرک جو ہوگا اس کا گریڈ جو ہے بی پی ایس آٹھ ہوگا جبکہ اس کی تنخواہ بھی اکتیس سزار ایک سو پچاسٹر ہوگی نیب جنرل ڈوٹی والا جو ہے اس کا جو سکیل ہے وہ ساتھوہ ہے اس کی تنخواہ جو اٹھائیس سزار چھس سو پچاسی ہوگی سپائی جی ڈی سپائی کوک سپائی میس ویٹر سپائی ان کا جو گریڈ ہوگا سکیل ہوگا وہ پانچ ہوگا جبکہ اس کی جو تنخواہ ہے وہ ہے پچیسزار پانچ سو ساٹھ رپیہ نان کم بیٹنٹس ان کی جو سکیل ہے وہ دوسرا سکیل ہے جبکہ اس کی تنخواہ جو ہے وہ انیسزار دو سو دس ہے مزید آپ نے انفارمیشن حاصل کرنے کے لئے اچھے طریقے اس ایڈ کو آپ نے پڑھ لینا ہے اس کے بعد جو اس کا جو کال سیل ہے وہ میں نے لئے آپ کو دیا ہوگا ہے اس کی تمام ترطیب انفارمیشن میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے یہ نیچے اس کا ایڈ آگیا ہے اس میں تمام انفارمیشن لکھی ہویا ہے اب اچھے طریقے سے ریڈ کر لیں برائی مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے جو جوب کے انفارمیشن کے بارے میں ہو تاکہ آپ کو جوب کے بارے میں انفارمیشن ہو اور آپ اپلائی کر سکیں اور اپنی جوب حاصل کر سکیں موسیقی موسیقی